ایک رات میں بار گاہی رسالت میں حاضر ہوا حضور مسجد نبوی شریف کے سہن میں بیٹھے ہوئے تھے رات کا وقت تھا چودھویں رات تھی اور حضور نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی حضور کا پورا وجود اس چادر میں چھپا ہوا تھا صرف حضور کا چیرہ نظر آ رہا تھا کہتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا نہ تو اچانک میری نظر آسمان پہ پڑی تو زمین کے اوپر حضور کا چیرہ چمک رہا تھا تو آسمان کے اوپر چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا حضور جابر کہتے ہیں کہ ایک نظر میں ادھر دیکھتا ایک نظر میں ادھر دیکھتا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اے جابر درہ دیکھو نا ان دونوں میں سے زیادہ روشن کون ہے دونوں میں سے زیادہ روشن کون ہے کہتے ہیں ایک نظر آسمان کے چاند کی طرف اٹھاتا ایک نظر زمین کے چاند کی طرف اٹھاتا ایک نگاہ ادھر ڈالتا ایک نگاہ ادھر ڈالتا تو کافی دیر کے بعد کافی دیر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب میں نے چاند کو غور سے دیکھا تو مجھے اس میں ایک داغ نظر آیا ایک دھبا نظر آیا لیکن جب میں نے چہرہ ودہا کی طرف دیکھا تو حضور کے چہرے پہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ چاند بڑا روشن ہے چاند بڑا نورانی ہے چاند بڑا چمکدار ہے لیکن چاند سے بھی زیادہ چمک اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو چہرہ رسول کو عطا فرمائی ہے حضرت موسیٰ کا تو ہاتھ چمکتا تھا لیکن ادھر حضور کا نورانی چہرہ چمکا کرتا تھا